ریڈیو صدائے حریت جمعہ کشمیر سے اہم خبریں سنیے غیر قانونی طور پر بھارت کے ذریعے تسلط جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ روز کفارہ میں چار نوجوانوں کو شہید کر دیا اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کے افسر سمیت چار حلکار حلاق بھی ہوئے تھے درستہ بھارتی فوج نے کفارہ بھارہ مولا پلواما اور کلگام ازلاں میں تلاشی اور محاسع کی آروائیاں انجام دی ہیں گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے بھارت بین لکوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے کشمیروں کو معذور بسارت سے محروم اور قتل کرنے کے لیے پیلٹ گنوں کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے کشمیر میڈیا سرویس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز نے کزشتہ سال پانچ اگز سے رما برس اکتوبر تک ایک ہزار چاسو و اٹالیس کشمیری زخمی کے جن میں سے چاسو چیلیس افراد پیلٹ لگنے سے زخمی ہوئے ہیں پیلٹ چھروں سے متاسہ اٹھاسی فیصد افراد مختلف نفسیاتی امراض کا شکار اور ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں بھارت مقوضہ علاقے میں مولک ہتیاروں کے استعمال پر پابندی کے انسانی حقوقی عالمی تنظیموں کے مطالبات کو مسلسل نظرانداز کر رہا ہے مشرقی لداخ میں لائن اوف ایکچول کنٹرول پر گزشتہ چھ ماہ سے زیادہ وقت سے جاری کشیدی اور تناو کو ختم کرنے کے لیے بھارت اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان آٹھویں مذاکراتی دور بھی ناکام ہو گیا پاکستان سمیت امریکہ برطانیوں اور کنیڈا کے سکھ تنظیموں نے گردوارہ کرتار پورا سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی جنسیاں مسلم سکھ دوستی کے درمیان درارے ڈالنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں دریسنا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ جو بائیڈن انتظام یا مسئلہ کشمیر پر توجہ دیں ازاد کشمیر کے صدر صدار مسعود خان نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کشمیر تنازع کو حل کرنے کے لیے نمائع کردار ادا کریں گے خبریں ختم ہوئیں خواب کس کے نہیں ہوتے اور خواب کون نہیں دیکھتا اور خوابوں کی تعبیر کون نہیں چاہتا ان تمام سوالوں کے جواب یقینا نفی میں نہیں بلکہ مصبت ہیں دنیا کے سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں بعض ان کی تعبیر پاتے ہیں اور بعض مختلف وجود کی بنا پر ان کی مصبت تعبیر نہیں پاتے لوگوں کے ساتھ ساتھ بعض قومیں بھی خواب دیکھتی ہیں جن کے خواب وقت کے ظالموں نے چھین رکھے ہوتے ہیں اور ایسی قومیں ایک طویل مدت تک اپنے خوابوں کی تعبیر سے محروم رہتی ہیں لیکن ملاخر ایسی قوموں کو بھی اپنے خوابوں کی تعبیر ضرور ملتی ہے ایسی ہی قوم میں سے ایک قوم کشمیر ہے جس کے خوابوں بلکہ خواب دیکھنے والی آنکھوں تک کو بھارت سامراج نے چھیننے کی عزت کوششیں کی ہیں اور یہ شیطانی کوششیں مسلسل جاری ہیں بھارت سامراج نے اس قوم کشمیر کے مستقبل کی آنکھیں چھیننے کے لیے عالمی سطح پر ممنوع قرار دیے گئے پیلٹ لاکھوں کی تعداد میں استعمال کیے جن سے اس مظلوم قوم کی ہزار نوجوان بچے اور بچیاں آنکھوں کی بینائے سے کلی اور جزوی طور محروم ہو گئے یہ سب کچھ وقت کے نمرود موجی نے اسی وجہ سے کیا کہ کشمیر قوم کی بینائے ہی چھین لی جائے تاکہ وہ خواب دیکھنے ہی سے محروم رہے کوئی ان عقل کے اندھوں سے پوچھے بھلا کہ آنکھیں چھیننے سے تم کشمیروں کے خوابوں کو چھین سکتے ہو نہ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ مستقبل میں ہوگا اس لیے کہ کشمیروں نے جن خوابوں کو دلوں میں بسا رکھا ہے ان کی تعبیر ضرور آزادی کی صورت میں ملے گی اور بہرت بس دیکھتا ہی رہ جائے گا انشاءاللہ رزیز